اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے اور مشہور فاکس سنگر کے بارے میں جن کو پاکستان سمیت پوری دنیا جانتی ہے اور بے حد پسند بھی کرتی ہے ہم بات کر رہے ہیں اتاولہ عیسیٰ خیلوی کی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اتاولہ عیسیٰ خیلوی کی زندگی اور کیریئر کے متعلق مکمل معلومات دیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر دوستو آپ نے میرا چینل انفرمیشن و فواس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ اتاولہ عیسیٰ خیلوی جن کا اصل نام اتاولہ خان نیازی ہے آپ انیس اگست انیس سو اکاون کو عیسیٰ خیل میاں والی میں پیدا ہوئے آپ کو پیار سے لالا جی بھی کہتے ہیں اور آپ کی والدہ آپ کو اتا کہہ کر بلاتی تھی اتاولہ عیسیٰ خیلوی نے ابتدائی تعلیم عیسیٰ خیل سے ہی حاصل کی یعنی میٹرک وہاں سے کیا اور ایف اے آپ نے فیصلہ بات سے کیا اور بی اے پرائیوٹ آپ کی مادری زبان سرائکی ہے اتاولہ عیسیٰ خیلوی کل چار بہن بھائی تھے جن میں سے دو بھائی اور دو بہنیں آپ کے والد زمیدار تھے آپ کا تعلق نیازی پتھان فیملی سے ہے جہاں گانے بجانے کو بہت مایوب سمجھا جاتا تھا آپ کو اس فیلڈ میں آنے پر جتنی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا شاید ہی کسی اور کو ایسے مشکلات درپیش آئی ہوں گی اتاولہ عیسیٰ خیلوی پرائیمری میں تھے کہ آپ کو سکول میں ترانہ پڑھنے اور علامہ اقبال کا کلام پڑھنے کے لیے سٹیج پر بلائی جاتا تھا اور آپ بہت شوک سے گاتے تھے سکول سے ہی آپ کا شوک پرواند چڑھا تو آپ نے گھر میں چھپ چھپ کر گانا شروع کر دیا آپ کی والدہ کو اس بات کا علم ہو گیا لیکن والد احمد خان میازی کو نہیں معلوم تھا کیونکہ آپ کے والد بہت سخت طبیعت کے تھے آپ کے مامو جن کا نام احسن خان تھا صرف انہوں نے ہی لالا جی کی حوصلہ فضائی کی آپ عیسیٰ خیل بوائیس ہائی سکول میں تھے تو وہاں آپ کے استاد نے آپ کو گاتے ہوئے سنا تو انہوں نے آپ کی بہت حوصلہ فضائی کی اور بولا کہ تم نے زندگی میں اور کوئی کام نہیں کرنا ماس فائق گانے کے اور تم ایک دن بہت بڑے گلوکار بنو گے حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اتاولہ کا والد بہت سخت مزاج ہے وہ کبھی اجازت نہیں دے گا لیکن آپ کے استاد نے آپ کو بغاوت کرنے کا کہا کہ اپنے فیصلے اور شوق پر ڈٹ جاؤ ایک بار آپ سکول میں گا رہے تھے کہ کسی نے آپ کے والد کو بتا دیا کہ اتاولہ سکول میں گانا گا رہا ہے تو آپ کے والد آئے اور آپ کو پکڑ کر گھر لے گئے وہ بہت مارا اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے تو کئی دن تک سکول بھی نہ جا سکے پھر آپ کے والد نے آپ پر نگا رکھنے شروع کر دی آپ کے والد چاہتے تھے کہ آپ ڈاکٹر بنیں آرمی میں یا پولیس میں جائیں لیکن آپ باز نہیں آئے آپ مار کھاتے رہے لیکن موسیقی سے پیچھے نہیں ہٹے آپ نے میٹر کر لیا تھا تو آپ چھپ چھپ کر ریاض کیا کرتے تھے آپ نے بقاعدہ کسی بھی استاد سے موسیقی کی تلیم حاصل نہیں کی آپ جب باز نہیں آئے تو آپ کے والد نے آپ کو گھر سے نکال دیا کیونکہ لوگ آپ کے والد کو تانے دیا کرتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا گانے بجانے والا کیسے بن گیا آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد آپ لاہور گئے پراہ وہاں ہوتل میں بیرہ گدی بھی کرتے رہے پھر فیصلہ بار چلے گئے اور وہاں جا کر بھی محمد مزدوری کی اس کے بعد کراچی پہن گئے کراچی میں آپ نے ٹیکسی چلائی اور پھر ٹرک چلانے لگ گئے اس دور میں اسلام آباد بن رہا تھا تو کنسٹرکشن کا سمان لے کر آپ راول برنی سے اسلام آباد آیا کرتے تھے یہ کام آپ نے تقریباً تین سے چار سال تک کیا آپ گھر اس وقت واپس آئے جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کی چھوٹی بہن بہت سخت بیمار ہے اور ہسپتال میں زیر علاج ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اس نے آپ سے ملنے کی کوئش کا اظہار کیا تھا آپ اس وقت کراچی میں تھے تو آپ فوری اپنے گھر واپس آ گئے آپ کی اس بہن نے والد سے التجاہ کی کہ بھائی جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیں اور اس کو گھر واپس آنے دیں اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی وہ بہن فوت ہو گئی تو اس طرح آپ کے والد نے اتاول ایسا خیلوی کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی لیکن گانے بجانے کی اجازت گھر میں نہیں تھی پھر لالا جی لاہور اور کراچی میں اپنی قسمت آزمانے چلے گئے آپ کے ایک دوست نے انیس سو تہتر میں آپ کو نلام گھر کراچی میں گانے کا موقع دلوایا آپ نے پہلی بار اپنی زندگی کی پرفارمنس نلام گھر میں دی تھی تارک عزیز نے آپ کو پہلا چانس دیا تھا اس وقت آپ کی عمر تقریباً اٹھارہ سال تھی یہ وہ دور تھا جب اتاول ایسا خیلوی پیٹ کی آگ بجانے کے لیے محنت مزدوری بھی کیا کرتے تھے لالا جی کا پہلا ایلبم انیس سو اٹھتر میں ریلیز ہوا آپ کی زندگی کا سب سے پہلا مشہور گانہ لالا جی سنگر ہونے کے ساتھ اداکار بھی رہے آپ نے چند فلموں میں بھی کام کیا لالا جی نے سرائی کی پنجابی اور اردو زبان میں گلوکاری کی لالا جی نے پانچ شادیے کی آپ کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں جن کے نام ہے سامل جو کہ گلوکار ہیں دوسرے نمبر پر بیٹی جن کا نام ہے لاریب وہ ماشاءاللہ ہالی وڈ میں گرافک ڈزائنر ہے اس کے بعد بیٹا بلاور جو کہ لندن میں زیر تعلیم ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ وہ بھی زیر تعلیم ہے اور ابھی اس کی عمر نو سال ہے آپ نے اپنے بچوں کو لندن سے ہی تعلیم دلوائی لالا جی کی اب تک پانچ سو سے زائد کیسٹ ریلیز ہو چکی ہیں آپ نے ہزاروں کے حساب سے گانے گائے لالا جی نے پوری دنیا میں پرفارم کیا سوائے اسرائیل اور روس کے آولہ ساکھیلوی کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے لالا جی کو حکومت پاکستان کی جانب سے انیس سو بندنے میں پرائیڈ اور پرفارمس کے ایوارز سے نوازا کیا اور اسی سال ایک بار پھر لالا جی کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمگہ امتیاز سے نوازا کیا اس کے علاوہ بھی آپ کو پوری دنیا سے سینکڑو ایوارز ملے پوری دنیا میں آپ کے فین موجود ہیں خاص طور پر پڑوسی مرک انڈیا میں بھی آپ کو بہت پسند کیا جاتا ہے آپ کو فخر پاکستان بھی کہا جاتا ہے لالا جی کا گھر ماشاءاللہ مہن نما ہے اور بہت خوبصورت ہے آپ نے پانچ اکڑ زمین خرید دی اور انیس سو پچنوے میں گھر کی بنیاد رکھی آپ کے والد صاحب نے آپ کی مرضی سے گھر بنوایا اور گھر پانچ سال میں مکمل ہوا لیکن آپ کے والد کو گلوکاری سے اس قدر نفرت تھی کہ آخری وقت تک انہوں نے کبھی آپ کے سامنے آپ کا گانا نہیں سنا لیکن آپ کی والدہ کا کہنا تھا کہ جب اتاولہ گھر نہیں ہوتے تھے تو اکیلے بیٹھ کر وہ آپ کو سنا کرتے تھے اتاولہ ایسا خیلی کا کہنا تھا کہ میرے والد صاحب نے میری موسیقی کے شوک کی وجہ سے مجھے بہت مارا شاید اسی وجہ سے میرے گانوں اور میری آواز میں اتنا زیادہ درد ہے لیکن آپ اپنے والد مہدن کو آج بھی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مرتے دم تک آپ نے اپنے والد کی بہت دیکھ بال کی آپ کے والد کی دوہزار سولہ میں ڈیتھ ہوئی لالا جی نے اپنے گھر میں ہر قسم کے پھل کا درخت اور ہر قسم کی سبزی اگائی ہے سب پودے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے آپ کو پرندوں کا بہت شوک ہے آپ نے گھر میں بہت سارے جانور بھی پار رکھے ہیں کھلوں میں آپ کو جامن بہت پسند ہے اور آپ نے بہت سارے جامن کے درخت لگائے ہوئے ہیں آپ بہت محبے وطن انسان ہیں لالا جی پچھلے دنوں بہت بیمار تھے اور کچھ لوگوں نے آپ کے متعلق غلط افوائیں بھی پھیلا دیں لیکن اللہ کا شکر ہے وہ سب افوائیں غلط تھیں دوستو میری تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ عطا علیہ السا خیلوی صاحب کی مکمل صحتیابی کے لیے لازمی دعا کیجئے گا اللہ پاک پاکستان کے اس عظیم اساسے کو سلامت رکھے اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے گھنڈی کے نشان کو بھی دبا دیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان